نمازکار دوستو، آخر کیا قارن ہے کہ کانگریز کو لے کر سوشل میڈیا پر اکثر یا آروپ لگائے جاتا ہے کہ کانگریز کو دیس اور یہاں کی سنسکرتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ آخر کیوں سوشل میڈیا پر کانگریز کو مسلموں کی حمایتی سمجھا جاتا ہے؟ آخر کیوں کانگریز کو ہندوٹوں کا بیلودھی سمجھا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے سمیہ سمیہ پر کانگریز کی بیوادت بول جو پھر ایک بار دکھ رہی ہے۔ جی ہاں کانگریز ایک بار پھر بھارت کو توڑنے کی بات کرنے لگی ہے۔ بیت منتری نیملا ستہ رمان جب ایک فروری کو بجٹ پیش کر رہی تھی تو اس انتریم بجٹ کو کانگریز کے سانسر ڈکے سوریس نے پکشپاتی بتایا۔ چلیے یہاں تک تو سب ٹھیک ہے۔ رہتی ہے تو عروپ پرتعروپ انوتنا لوگتندر کو اور ادھیک صورت بناتے ہیں۔ لیکن کانگریز سانسر ڈکے سوریس کا من اتنے سے نہیں مانا اور وہ ایک کیندھ پر دچھن بھارتی راجیوں کو دھن جاری نہیں کرنے کا عروپ لگاتے ہوئے۔ گھمکی کی موڑ میں آگئے اور کہہ دیا کہ اگر یہاں پرویرتی جاری رہی تو ایک الگ دیش کی مانگ اٹھائی جائے گی۔ جنکاری کیلئے بتا دوں کہ یہ ڈکے سوریس، بینگلورو، گرامیلی سانسریت، چھتر سلوک سوا سانسد اور کرناٹا کے ڈپٹی سینڈ ڈکے سریف کمار کے بھائی ہیں۔ انہوں نے یہ بیان بجٹ 2024 کے انوتنا کرتویر سانسد بھار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تچھر بھارتی راجیوں کا پیسہ اتر بھارتی راجیوں کو دیا جارہا ہے اور ہندی تھوپی جارہی ہے۔ سانسد مہودے کے اس بیان کو دیکھا جائے تو یہ الگاوات کو بڑھا دے رہا ہے۔ یہ بات کنڑ میں گئی تھی۔ پہلے جانتے ہیں پہلے کی سوریس نے کیا کہا جسے لے کر بیواد کبھی بڑھ رہا ہے اور انہوں کے اس بیان کی طرفہ انوتنا ہو رہی ہے۔ سوریس نے کہا کہ کند دچھر بھارتی راجیوں کو جی ایش ڈ اور پرٹکش کروں کا اوچھت حصہ نہیں دے رہا ہے۔ دچھر بھارتی راجیوں کو انیائے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دچھری راجیوں سے کٹھا کیا گیا پیسہ اتر بھارتی راجیوں ہندی بیلڈ کو دیا جا رہا ہے۔ ہم پر ہندی ٹھوپی جا رہی ہے۔ ہمیں اس پر سوال اٹھانا ہوگا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم الگ دیس کی ایمان کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں دیکے سوریس کی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کانگریز کے نیتہ ایسا کرتے کیا؟ اور کیا کانگریز یہ چاہتی ہے کہ دیس دو ٹکڑوں میں بڑھ جائے؟ یا پھر بیہار ایوپی جیسے اتری راجیوں میں کانگریز کی حالات زیادہ خراب ہیں۔ اس لیے وہ وٹ وینگ کی راجیتی کرنے کے لیے گندی راجیتی کر رہے ہیں۔ سنیے کانگریز سانساد نے آگی کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم دیکھیں کہ دیس کے بیہن راجیوں میں پیسہ کیسے بدلت کیا جاتا ہے؟ تو یہ ہسپسٹ ہے کہ ہمارے راجیوں کا دھن اتری راجیوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ساکھ انیائے ہیں۔ کیندھ کو ہم سے چار لاکھ پر روپے سے ادھک مل رہے ہیں۔ اور قدل میں ہمیں جو مل رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اسے ٹھیک نہیں کیا گیا تو سبھی دچھوئی راجیوں کو الگ راشتی مانگ کے لیے آواز اٹھانے ہوں۔ اور کانگریز کے نیتہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دیس بیرودی بول کو ہی ہوا دے رہا ہے۔ کانگریز سانسد نے کہا کہ لیبین راجیوں کو دھنکا اور مان بیتران صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ راجیے کو انرہمیں بیت آئیوں جوارہ انسانسیت اونان نہیں ملا ہے۔ اسے چناؤی بجٹ پتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس چناؤی بجٹ ہے اندرم بجٹ میں صرف نام بدلے گئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کانگریز کے ہی بول بھی ہو رہے ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے تمیلنانڈو کے ستہ دھاری پارٹی دی ایمکی نے بھی کچھ ایسی دھمکی دی تھی۔ ڈی ایمکی کے سانست اے راجیہ نے کنڈ کو جتاوین دیتے میں کہا تھا کہ کنڈ سرکار تمیلنانڈو کو اور ادھکار دے۔ ورنہ اگلا سٹیج الگ راشت کے لیے لڑائی ہوگا۔ راجیہ نے پردھا ملنانڈ موڈی اور گریر ملنانڈ امیر شاہ کو سمدھت کرتے لیے آباد گئی تھی۔ ڈی ایمکی تو ملنانڈو میں کانگریز ہی سیوڈی پارٹی ہے کانگریز اس ساتھ سرکار میں ہے۔ اس کے باوجود وہ کبھی سناتوں کو گالیاں دیتی ہے تو کبھی دیش کو بڑھنے کی بات کرتی ہے اور کانگریز چوپی شالے رکھتی ہے۔ سوریس کے بیانوں کی بھاڈپا نیتاؤں نے بھی انہتنا کی ہے۔ بھاڈپا سانسا تیجیس میں سوریہ نے کانگریز پر دیش کو بیباجیت کرنے کی ساجیش بتائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریز پارٹی کا ایتحاد سے پھوٹ ڈالو اور راج کرو کر رہا ہے۔ کانگریز کتر اور دچھن کو بیباجیت کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے آکڑے جاری کر کہا کہ کر ہستانتر معاملے میں کانگریز کو یوپی اے ڈو کے دوران تیرپن ہزار تیس سو چھانوے کر روپیر تھا۔ وہیں دوہزار چودہ سے دوہزار انیس کے بھی ایک دسمنوں تین پانچ لازہ کروڑ سے ادھیک کر ہستانتر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سوریہ نے ٹوٹ کر آکڑے بھی جاری کیے۔ سوریہ نے کہا کہ پی اے موڈی کی سرکار میں جیتنا پیسہ کناٹیا کو میلا ہے وہ اے ڈو کے دوران تیرپن ہزار سے کہیں ادھیک ہے۔ وہیں ایک نیتہ نے اعروپ لگایا کہ کانگریز نیتہ راہل راندھی بھارت جوڑوئے اترانی ڈال رہا ہے تو وہیں ان کے سانسر دیس پہلے پر تولے ہیں۔ وہیں کندری مانتی راجیو چندسکھر نے بھی کانگریز پر کڑا پر ہار کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پورانی پارٹی کا ایجنڈا لوگوں کو بانچنا ہے۔ تو یہ تو رہی دچھل بھارت کی رائینتی کی باتیں لیکن بات چاہے اہن کی بھی ہیں۔ کانگریز کی حالات پتلی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ کانگریز اگر دیس کے ملدوں پر دھیان کرتی یا اپنے نیتاؤں کی برمولیپند پر روک ڈڑھاتی ہے۔ تو پارٹی کی جیتی جنگتی آج ہو رہی ہے۔ شاید نہیں۔ سبیتے لنگانا کے نئے سیم ریونت ریڈی نے کسی راو کے بہانے جنگ بیہار ایپی کے قرمیوں پر اپنے جنگ ٹپی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ان کے ڈین اے پر سوال بھی اٹھا دیا تھا۔ اور بھول گئے کہ نیتیس کو مار بھی قرمی جاتی سے ہی آتے ہیں۔ ان کا ادھار ووٹ بھی لوگوٹس یعنی قرمی کشواہ سمیتر پر ادھارت ہے۔ کانگریس کے نیتیوں کے کارن ہی بیہار کے نیتیس کو مار اینڈیا الائنس میں آساج محفظ کر رہتے ہیں۔ سب سے بڑی کوپس باس کو لے کر تھی ہے کہ انڈیا الائنس یعبوائی کرنے والی پارٹی کانگریس کو پکشی اکتا کو لے کر گنگیر نہیں دکھائی دیتی۔ گنگیرتا نہیں ہونے کارن کانگریس کو چہراجے مہار کا مہو بھی دیکھنا پڑا۔ بکشی گھٹ بندن میں شامیل ساتھی دولوں کی بھاگاؤں کو کانگریس نے توجہ نہیں دی۔ آخر کیوں بکھرا انڈیا گھٹ بندن؟ نیتیس کمار کی کافی امدارد پیچھوی تھی۔ اور یہی کارن ہے کہ انڈیا الائنس میں بھی نیتیس کے نام پر ایک سمائے سب کی سمائی تھی۔ لیکن کانگریسی سانسلوں کے یہاں سیکڑوں کو روپے کی نگدی برامد ہوتی ہے۔ رجڈ نے تیزہ سوئی یادوں کے خلاف سی بی آئی کی چار شیٹ کا ماملہ ہے۔ تیزہ سوئی کا نام پہلی بار جب سی بی آئی کی جانچ میں آیا تھا تو دوہزہ ستر میندیس میں رجڈ کا ساتھ تک چھوڑ دیا تھا۔ اب تو تیزہ سوئی چار شیٹیڈ بھی ہو گیا ہے۔ لالو پریوار کے کئی سدستوں سے ایڈی کی پوشتاز آیا جن ہو رہی ہے۔ جو سری طرح پی ایم موڈی کانگریس کو بھشت اچار کی گارنٹی والی پارٹی بتا کر تنج کر دیتے ہیں۔ اوبرال کوئی ویسے پارٹی نہیں ہے۔ جو خاص طرح پر دیکھا جائے تو انڈیا الائنس کی ہی پارٹی کو لے لی جائے۔ تو کانگریس کو پوسٹ نہیں رہی ہے کانگریس کی نیتوں پر سوال نہیں کھڑ کر رہی ہے۔ نیتیز اکثر کہتے ہیں کہ وہ سبھی دھرموں کے پر تیزہ سممان کا بھاو رکھتے ہیں۔ لیکن کانگریس سماتھ وادی پارٹی رجڈی ڈی ایم کے نیتا لگتار بھاجپا کے بہان ہندو دیو دیو دیوٹاوں کا اپمان کرتے رہے۔ کوئی رام اور رمائنٹ پر سوال کھڑ کرتا ہے تو کوئی سناتن کے بارے میں اپمان جنب تپڑ کرتا ہے۔ حالیہ بیدھان سبھا چناؤں میں بھاجپا نے اس سے بنا لیا۔ نیتیز کے من میں اس سے بھی نرانگی رہی۔ بیہار میں آرزیڈی کوٹے کے منتری چنسکر کی ہندو دھنگلتوں کو لے کر کی گئی ٹپڑی نیتیز کو اچھی نہیں لگی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے چنسکر کو توکا بھی تھا۔ یہاں تک کہ ان کے سیر پر انہوں نے اپنے سب سے کڑے آئی ای ایس کے کے پتھا کو بٹھا دیا۔ تو بات نیتیز کو مان کر ہی نہیں ہے۔ اکریس یادوں کو کیسے مہدی پردیش میں کمالات نے نراج کیا تھا یہ سب جانتے ہیں۔ مانتہ کانگریز کو لے کر کیا بول رہی ہے یہ بھی کسی سے چھپا دیں گے۔ تو یہ وہ کارڑ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ کانگریز جس طرح سے ذرہ ساتل میں جا رہی ہے۔ لیکن کوئی اس کے لیے پریاست نہیں کر رہا۔ ایسا نہیں لگتا۔ بلکہ یہ سا پتہ چلتا ہے کہ کانگریز کے طرف سے پریاست تو ہو رہا ہے۔ لیکن شاید کوئی سن نہیں رہا کانگریزی نیتیتوں کو یا پھر بڑا کارڑ ہو سکتا ہے کہ کانگریزی نیتیتوں میں اب جان ہی نہیں بچی کہ کوئی اسے سنے گا۔ تو یہ تھی آج کی کانگریز کی باتیں۔ ابھی تک پریبا ہیتنا ہی۔ مجھے دیجئے اجازت کو دیکھتے رہیے۔ کلک انڈیا شکریہ۔